اعوذ باللہ السمین علی من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفی المزنبین وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ابل قاو اسم محمد وہل بیت تیبین التاہرین الماسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ وطالعہ فی موقع میں کتاؤ به الحکیم وقالہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْتَرْ سَلَوَا قِرَامِ قَدْ بُدْرْغَانِ مَحْتَرَمْ مَوْلِوَانَ دُوستَو ایک کامن سالہ قدیم مجلسِ عذاب محفل شاہِ پُرحسان میں اور موجودہ حالات آپ کے پیش نظر ہیں دنیا کو ایک وبانی جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے عالم اسلام نہیں بلکہ عالم انسانیت جو ہے اس وبان سے پریشان ہے مگر یہ موجزہ ہے آلِ محمد کا کہ رات کے اس پہر میں اس سردی کے عالم میں ماتمی ماتم کرنے کے لئے تیار ہیں مجلس سننے کے لئے ازادار بیٹھے ہوئے ہیں کسی چیز میں کمی نہیں آرہی اب ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں محفل شاہِ خُرحسان سے کہ اب تو تسلیم کر لو کہ آلِ محمد کا ذکر اور ہے سیاسی جلسہ اور ہے آلِ محمد کی مجلس شفاہ ہے آلِ محمد کی مجلس دواہ ہے آلِ محمد کی مجلس نجات ہے آلِ محمد کا راستہ حق کا راستہ ہے آلِ محمد کا راستہ نجات کا راستہ ہے آلِ محمد کا راستہ سراتِ مستقیم ہے آلِ محمد کا راستہ سورہِ قوسر ہے آلِ محمد کا راستہ لیلت القدر ہے آج دنیا تلاش کر رہی ہے کہ کون سا حق کا راستہ ہے آؤ دیکھو سورہ کوسر حق کا راستہ ہے خدا کہہ رہا ہے رسول ہم نے تمہیں کوسر عطا کی ٹھیک ہے نا نہیں مانے مسلمان نہیں مانے کہنے لگے جنت میں پیڑ ہے جس کا نام ہے کوسر کسی نے لکھ دیا جنت میں نہر ہے اس کا نام ہے کوسر اچھا مسلمانوں غور تو کرو جتنے جنت میں پیڑے ہیں سب کے نام موجود ہیں توبہ جنت کا درخت جتنی نہرے ہیں جنت کی سب کے نام اللہ نے دے دیئے ان ناموں میں کہیں کوسر بتاؤ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تو ہمیشہ تمہاری مانتے ہیں مان لیتے ہیں کہ نہیں کوسر سے مراد کوئی درخت جنت کا کوسر سے مراد نہرے توجہ کیجئے گا اگر یہ دونوں چیزیں مان لیں تو پھر پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوسر ادا کی اس کی شکر کی نماز ادا کرو ایک نہر پر ایک پیڑ پر جنت کے اللہ شکر کی نمازیں پڑھوائے گا نبی سے کوئی ایسی نعمت دی ہے جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ اب اس شکر کی نماز پڑھو اللہ سلامت رکھے یہ یہ ہے علی والے آل محمد کے فضائل سن کے یہ نہیں بول رہا ہے ان کی ماں کا پاکیزہ لہو بولتا ہے یہ کمال ان کا نہیں ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے اہدر ٹی وی مودہ ٹی وی والے اس کو لائف ٹیلی کاس کر رہے ہیں ابھی شباب المومنین یہاں مہتم کرے گی مجھ سے ابھی ایک بچہ کہلیں گا مولانا تیرہ کو بھی مناتے ہیں جماعت الاول کو تین جماعت الثانی کو بھی مناتے ہیں کونسی صحیح ہے میں انہوں نے کہا آؤ بتاتا ہوں کونسی تاریخ صحیح ہے میں انہوں نے کہا اب وہ بصیر گئے چھٹے معصوم کے بات فرمایا فرزند رسول لیلت القدر کونسی رات ہے توجہ کیجئے گا تھوڑا سا وقت لینا ہے آپ کا لیلت القدر ابو بصیر جیسے جلیل القدر صحابی کہا فرزند رسول کونسی شب لیلت القدر کا اکیس یا تئیس بیہار الانوار میں ہے کہ یہ اکیس یا تئیس کہ مولا کونسی شب لیلت القدر تلاش کرو کہا دونوں میں تلاش کرو میں نے کہا جب مولا نے کہا اکیس بھی ہے تئیس بھی ہے تو سیدہ بھی لیلت القدر ہے تیرہ کو بھی تلاش کرو دین کو بھی تلاش کرو درود قرآن محمد و آل محمد کہا اس شکر کی نماز پڑھو کہ ہم نے تمہیں سیدہ جیسی پاک و طیب بیٹھی عطا کی دیکھو تمہاری نسل چلے گی سیدہ سے تمہارا دشمن قدر نسل ہوگا کونسی نعمت تھا کی سیدہ کی ابھی ہمارے بنوری ٹاؤن کے ایک عالم نے کتاب لکھی ماسومہ عالم پہ وہ لکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لاتے تھے اور تشریف لائے اور سیدہ کے بالوں کو سونگنے لگے پھر دوسرا دن ہوا پھر آئے پھر سیدہ کے بالوں کو سونگنے لگے ام المومنین دیکھ رہی تھی جب تیسرا دن ہوا سرکار مسجد سے فوراً تشریف لائے اور سیدہ کے بالوں کو سونگنے لگے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوا کہا سرکار میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مسجد سے آتے سیدھے آکے سیدہ کے بالوں کو سونگتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کی تمنہ ہوتی ہے تو سیدہ کے بالوں کو سونگتا ہوں اب بھی تمہیں نہیں پتا چلا کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے سیدہ وارث کوسر ہے سیدہ جنت کی سردار ہیں یہی تو لکھا ہے اللہ معسکلانی نے کہ ایک دن سرکار مسجد سے تشریف لائے جیسے ہی پہار آئے مدینہ کے بچے جمع ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کانزے پہ بٹھائیں آؤ حسنین کی عظمت سمجھو اگر دنیا کو سیدہ سمجھ میں آ جاتی تو یہ تحتر فرقے نہ بنتے قرآن تو کہہ رہا جاہیے ترجمہ اٹھائیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور دیکھو فرقوں میں تبدیل نہ ہونا اب سارے قرآن پڑھ رہے ہیں مگر سینہ تان کے کہتے ہیں ہم بریلوی ہم شافعی ہم ہمبلی ٹھیک ہے نا ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جعفری ہاں ہم جعفری ہیں ہم نے فقہ کے اعتبار سے کبھی نہیں کہا جعفری اس لیے کہ یہ جتنے فقہ بنانے والے ہیں یہ سارے کہیں نہ کہیں میرے امام کے شاگرد ہیں یہ کہیں نہ کہیں میرے امام کے شاگرد ہیں تو فرقے ہم نے نہیں بنائے فرقے ہم نے نہیں بنائے دنیا غور ہی نہیں کر لی کہا بٹھاؤ کاندے پر دامن وقت میں کچھ جائش نہیں کہا بٹھاؤ یا رسول اللہ ہمیں بھی بٹھائیے مدینہ کے بچوں کو بچوں کو دیکھا سرکار نے کہا سنین کو بھی تو بٹھاتے ہیں ہمیں بھی بٹھائیے اگر یہ میری بات آپ تک پہنچ گئی تو میرا پہلام آج مجلس کے پہنچ گیا سرکار نے بچوں کی طرف دیکھا دنیا کہتی ہے سب ایک جیسے سرکار نے بچوں کی طرف دیکھا سامنے سے سلمان خجوروں کا ٹوکرال آ رہے تھے کہا بچوں خجوریں کھاؤ گے یا میرے کاندے پہ بیٹھو گے اب خاندانی بھوکے تو تھے نا کہنا کہ یا رسول اللہ خجوریں کھائیں گے کہا سلمان جتنی خجوریں کھائیں دے تو میں کہوں گا یا رسول اللہ مدینہ کے بچے تھے صحابہ کے بچے تھے بٹھا لیجے میں نے بھائی کو کتاب دی میں ان کا قرآن پہ رکھ دیں کہنے کہ مولانا نہیں رکھوں گا میں نے کہا اچھا مفاتی ہے یہ رکھ دیں کہا یہ بھی نہیں رکھ سکتا میں نے کہا کیوں کہا قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے قرآن پہ کتاب نہیں آ سکتی سرکار جانتے تھے یہ مہر نبوت ہے اس پہ حسنائن آئیں گے یا آلی آئیں گے قرآن پہ قرآن آتا ہے قرآن پہ کتاب نہیں آتی درود پڑھو نا محمد قلیم مولا تو وہ فاطمہ وہ سیدہ وہ ام اپیہا باپ کی ماں فاطمہ جہنم سے بچانے والی عد فاصل قائم کبنے والی بلندی والی سیدہ جب اس دنیا میں آئی نا تو جبرائیل نے دیکھا سرکار کے چہرے کی طرف کہا سرکار آج آپ کی پیشانی پہ ایسا نور دیکھ رہا ہوں جو ستر ہزار سال پہلے ستر ہزار ہجابوں میں میں نے اس نور کی ایک جھلک دیکھی تھی وہ نور آج دوبارہ آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں سرکار نے فرمایا آج میرے ہاں وہ نور کا ٹکڑا دنیا میں آ رہا ہے دنیا سیدہ کی عظمت نہیں سمجھی دنیا نہیں سمجھی کہ فاطمہ کیا ہے اگر دنیا سیدہ کو سمجھ لیتی نہ سیدہ کو سمجھی نہ علی کو سمجھی اگر فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں تمہارا کوئی کفو نہ تھا یہ ہے فاطمہ کی عظمت چکی پیستے ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے اور میں ربط مسائب کی طرف ہوں ہر فرشتے کی جوب ڈسکرپشن اپنی ہے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے پانی برسانے کے لئے وہ کام کر رہا ہے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو روح نکالتا ہے درائیل ایک ہی تفاہ آتا ہے دوبارہ نہیں آتا حضرت جبرائیل کو کس کام پہ معمور کیا ہے پیغام رسانی پہ یہی نا پیغام لے کے آنا اب ہر فرشتے کا جو کام ہے اس کی جوب ڈسکرپشن بدل نہیں سکتی اب جبرائیل کا کام ہے پیغام رسانی مگر آل محمد وہ ہیں اگر خود ایئی فاطمہ کہتے ہیں کہ جنت سے درزی کپڑے لارہا ہے تو سیدہ کے کہنے سے جبرائیل اپنی ڈیزنگنیشن بدل کے درزی بن کے دروازے پہ آ کے کہیں کہ میں حسنین کا درزی ہوں سیدہ نے جوب ڈسکرپشن بدل ہوں سیدہ نے جبرائیل کو درزی بنا دیا ٹھیک ہے نا وہ سیدہ کا دروازہ جس پہ کہا ایک دفعہ سلمان یہ کیا کرتے ہو صبح فضہ نے صبح آتے ہو داری سے اس دروازے پہ جھاڑوں دیتے ہیں شام کو آتے ہو اس دروازے پہ سلام کرتے ہو کہا کہ میں جنت کے دروازے کی جھاڑوں دیتا ہوں دوسرا دن ہوا کہا سلمان نے سلمان نے کہا فضہ مجھ سے تو پوچھ لیا تم بتاؤ تم کہاں رہتی ہو مسکرہ کے کہنے لگی میں کعبہ کوسین پہ رہتی یہ سیدہ کے گھر کی عظمت تھی وہی سیدہ کا گھر تھا دروازے پہ آگ لائی گئی شرمہ کے نہ رونا بڑی مظلوم شہزادی ہے فاطمہ تم مجلس میں ماتم کر کے چلے جاؤ گے اللہ جانے سیدہ کب سے اپنے بیٹے حسین کو رو ہاں عزیز محشر کا دن ہوگا ایک ندہ آئے گی اے اہلِ محشر آنکھوں کو بند کر لو فاطمہ کی سواری آ رہی گی سرکار کی آواز آئے گی پروردگار کیا میں بھی آنکھوں کو بند کروں کہا ہاں تم بھی آنکھوں کو بند کروں سیدہ اس عالم میں آ رہی ہیں تم برداشت نہیں کر سکو گے سیدہ اس عالم میں آئیں گی سر کے بال کھلے ہوں گے چہرے پہ علی ازغر کا خون ہوگا ایک ہاتھ پشت پہ ہو زخمی پشت پہلو پہ ہوگا ایک گھٹڑی پہ ساتھ ہوگی پائے عرش پکڑ کر کہیں گی پروردگارہ میرے اٹھارہ سال کے کڑی الجوان علی اکبر کا فیصلہ دو ہی بی بیاں تو آئیں گی محشر کے دن ایک فاطمہ زہرہ آئیں گی ایک جناب خدیدت القبرہ آئیں گی ایک چھوٹی سی میت ہوگی سفین کفت میں لپٹی ہوگی پائے عرش کو پکڑ کر کہیں گی پروردگارہ میرے محسن کا فیصلہ جلتا ہوا دروہ دارہ فاطمہ زہرہ پہ کرایا گیا کہا علی کو نکالو مجھے نہیں بتا سیدان چلیں دربار میں آپ رو پڑے نا ماتمیوں جہاں جہاں کھڑے ہو امام زمانہ کو پرسا دینا میری آواز تم تک جا رہی ہے زمانے کا امام ہاں محشر کے دن ہاں خیامت کے دن فاطمہ زہرہ آئیں گی کہیں گی میرے بیٹے مہدی دیکھو مجھ پر چلتا ہوا دروازہ کرایا گیا مہدی میرا فیصلہ کرو میرا محسن شہید ہو گیا سیدہ دربار گئی اللہ جانے کتنی دیر دربار کھڑی رہی مجھ سے نہیں پوچھنا خدا کی قسم میں سید نہیں ہوتا میں جملہ نہیں کہتا بس اتنا مجھے معلوم ہے سیدہ کے پیروں پہ سوجنائی کہنے لگی چچا سلمان حاکم سے کہہ دے میں زیادہ دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں سیدہ دربار سے گھر لوٹی دکل باب کیا زینب نے دروانہ کھولا کہا ہے زیف مستور کون ہے کہا بیٹا زینب ماں کو نہیں پہچھنا کہا امہ دربار گئی تھی سر کے بال کالے تھے امہ سر کے بال سفید ہو گئے امہ کمر جھک گئی امہ زیفہ ہو گئی روکے سیدہ نے کہا آپ زینب میں دربار گئی ابو الحسن تھے چچا سلمان ایک سٹھ جی میں تم دربار جاؤ گی ہاتھ پسے گردن ہو گے شرابیوں کا مجمع شام کا وقت آتا شام کا وقت آتا حسن و حسین کو لیتی بابا کی قبر پہ دیا جلا کے کہتی بابا بابا اب یہ وقت آ گیا مدینہ کے لوگ کہتے یا صبح کو رو یا رات کو رو بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑھے کہ دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے اتنی غریب ہے فاطمہ وہ وقت بھی آیا کہا علی کو نکالو سیدہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ وہ دروازہ ہے جہاں میرا بابا سلام کیا کرنا تھا ایک ظالم نے دروازے پہ لات ماری دروازے کو آگ لگائی گئی دروازے کو لات ماری سیدہ پہ کے پہلوں پہ دروازہ کی راہ اتنی آواز آئی اب معافظہ میرا محسن شہید ہو گیا سنو گے ہاں ماتمی ہیں نا سارے سنو گے ہاں شمر سے پوچھا تھا ابھی آؤں گا بھر دو جملے شمر سے پوچھا تھا مختار مختار نے پوچھا تھا شمر بتا تُو نے حسین کا گلہ کتنی زربوں سے کارتا اوہ حسین کے ماتم کرنے والا تمہیں ہو فاطمہ زہرہ کا واسطہ ہے میرا جملہ ضائع نہیں کرنا میں یہ مسائب پڑھتا نہیں ہوں شمر کہتا ہے مختار میں نے سترہ زربیں چلائی تھی یہ سننا تھا مختار مچھلی کی طرح تڑپنے لگے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کبھی دائیں دیکھتے تھے کہتے تھے شمر کیا غضب کیا فاطمہ زہرہ کا بیٹا سترہ زربیں کیا تیرا خنجر کند تھا شمر کہتا ہے مختار میرا خنجر کند نہیں تھا میں جب بھی خنجر رکھتا تھا کسی مصدور کے تو ہاتھ آتے تھا اے شیر میرے پتی کرو ماتم کرو ماتم ہاں ہاں فاطمہ زہرہ ہاں آج دیکھا آج دیکھا ابو الحسن ابو الحسن ابو الحسن میری کچھ وسیعتیں چھوڑ دیا میں نے ابو الحسن تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تائر آکے بیٹھ جاتے ہیں کبھی وقت ملے تو میری قبر پہ قرآن پڑھ دینا اور ابو الحسن میرے حسین کا بڑا خیال رکھنا جب یہ شکم میں تھا تو اکثر آواد آتی تھی اممہ میں پیاسا ہوں اممہ میں غریب الوطن ہوں ہو گئی دنیا سے رخصت فاطمہ مسلمانوں رسول کی چہیتی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی رات کو چنادہ اٹھا اندھیری رات میں فاطمہ زہرہ کا جنادہ ہاں جنازہ اسما مولا غسل دے رہے ہیں اسما پانی ڈال لگے ہیں ہاتھ جوڑ کے سید ہو کے یہ جملے پڑھ رہا ہوں خدا کماننا میرا جملہ ضائع نہیں کرنا بڑا مصیبت کا جملہ ہے زمانے کا امام خون روتا ہے ان جملوں پہ اسما مولا پانی ڈال لگے ہیں مولا غسل دے رہے ہیں اسما پانی ڈال لگے ہیں پانی دیتے دیتے اسما کا قلیہ بڑا مولا کا قلیہ بڑا اسما کہتی ہے مولا آپ تو مجھے سبر کی تلقین کر رہے تھے مولا اتنی زور کی چیخ ماری کہ اسما کیسے نہ روں جیسے ہی میں نے سیدہ کے پہلوں سے ہاتھ اٹھایا تو ادھر کی پسلی دا ادھر کی پسلی جنازہ تیار ہوا جنازہ تیار ہوا آؤ امی کلسوم ماں کا آخری دیدار کر لو جناب امی کلسوم آئی ماں کا دیدار کیا آؤ زینب ماں کا آخری دیدار کر لو آؤ حسن قریب آگئے حسین دور چلے گئے کہا اس وقت تک نہیں آوں گا جب تک امہ نہ بلا لے بندے کفن ٹوٹے آجا میرے لال آجا میرے لال آجا میرے لال فاطمہ سہرہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں ہائے غربر دو ہی جنازہ تھے جو رات کی تاریکی میں اٹھے بند ماتم شروع ہو جائے گا ایک جنازہ تھا فاطمہ سہرہ کا جو رات کی تاریکی میں اٹھا ایک جنازہ تھا جو چار سال کی بچی کا سید سجاد نے قید خانے میں ہاتھوں پہ اٹھایا آئے دونوں بی بیا آج بھی فاطمہ سہرہ کی قبر پہ غربات آئے فاطمہ سہرہ آئے فاطمہ ماتم حسین آئے فاطمہ موسیقی اداسی قبر اداسی قبر بطول پر ہے دیا جلالیں اداسی قبر بطول پر ہے دیا جلالیں اب آپ ہی جاؤں وہ جسے لہت پر نہیں ہے شایا وہ جسے لہت پر نہیں ہے شایا اسے بنانے اب آپ ہی جاؤں اداسی قبر بطول پر ہے دیا جلالیں اب آپ ہی جاؤں کس حدی جیزا صاحب زمانہ کی بارگاہوں میں شہدہ بھی شہدہ بھی جلالیں موسیقی بطول موسیقی 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 اجڑ گیا ہے رسول رسول کا گھر لٹا ہے جو گھر بسا بسایا اسے بسا نے اب آپ ہی جاؤں ہی جاؤں رسول اداسی اگرے بدھولیں پر نامیں مولا مل گئے بھولئے گا بھائی لا جالانیں ہوا وہ جسے تب رہلو ہائے وہ جسے کیا پہنوں بھی ہے شکستہ شکستہ دربت ہے یہ اس کی اور چھارا غب تک نہ اس لہت پر ہر چھارا غب تک نہ اس لہت پر جلا سرحانے ابا بھی جاؤں ہر چھارا غب تک نہ اس لہت پر جو چودہ صدیوں سے را رہی ہے جو چودہ صدیوں سے را رہی ہے اور پچھا ہے فرش ازا سہرا یہ غم منانے ابا بھی جاؤں چودہ صدیوں سے را رہی ہے جلال اے ابا بھی جاؤں شاہید مہ سے اور شاہید مہ سے پیران والی بطول کب تک شتوں اٹھائے بطول کب تک شتوں اٹھائے ارے مزار زہرا جو اٹھا چکے ہیں انہیں مٹانے ابا بھی جاؤں تک شتوں اٹھائے بطول سمی کے نامے والا خواہ سمی کے نامے والا خواہ نی ہی 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 جاں غیبت قب اٹھانو نظام توہید کو سبھالو نظام توہید کو سبھالو اور تم اپنے بابا تم اپنے بابا کے گھر کی چھت پر علم لگانے اپنے بابی جاؤں اپنے بابی جاؤں اپنے بابی جاؤں اپنے بابی جاؤں تمہارے تمہاری سرکار میں مولا تمہاری سرکار میں مولا اپنے بابی جاؤں اپنے بابی جاؤں اپنے بابی جاؤں اپنے بابی جاؤں پا Mont just اپنے بابی جاؤں یخرا اپنے بابی جاؤں اپنے بابی جاؤں مولا جو خودNep میں اپنے بابی جاؤں دور طار یحسین اپنے بابی جاؤں موسیقی 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 چاچل لیلی جائے گا یہ مجھے ڈیوائی شاہی ہوگیا باٹی ویڈیوائی شاہی ہوگیا بہو چاہی ہوگیا بزن lokہ یوالک س vigر موسیقی 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 موسیقی